اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ہمارا منسٹرول سائیکل منسٹریویشن یہ ہمارا پیج نمبر بٹا 39 کے سٹارٹ سے ہے یہ آج ہم نے پڑھنا ہے یہ ہماری LHV پارٹ فرسٹ کی بک ہے فیزیالوجی کی تو منسٹریویشن is the cycle منسٹریویشن وہ سائیکل ہے فیزیالوجیکل یوٹرائن بلیڈنگ جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے بٹا یوٹرس کے اندر سے جو بلیڈنگ ہوتی ہیں منسز آتے ہیں اس سے شروع ہوتا ہے بٹا which normally occurs at four weeks interval اور پھر دوبارہ یہ شروع ہوتا ہے چار ہفتوں کے بعد in the absence of pregnancy اگر حمل نہ ہو یعنی کہ male female کا ملاب نہیں ہوا بٹا اور pregnancy نہیں ہوئی تو ہر چار ویک کے بعد دوبارہ سے منسٹرول سائیکل دوبارہ آتا ہے یعنی اٹھائیس دن کے بعد یا ایک ماہ کے بعد چار ویک کا مطلب ہوتا ہے ایک منت بٹا pregnancy during the reproductive period of the woman تو یہ اگر absence ہے بٹا pregnancy یعنی pregnancy غیر موجودگی ہے جب عورت reproductive period سے گزر رہی ہو یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی ہو لیکن pregnancy ابھی نہ ہوئی ہو تو ہر چار ہفتے کے بعد منسٹرول سائیکل نے ہونا ہی ہونا ہوتا ہے in order to understand how fertilization and grow of the new human being takes place جب اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ کس طرح سے fertilization ہوتی ہے میں بار بار بتاتا ہوں male اور female کا ملاب ہونا مرد کی طرف سے سپرم آئے اور عورت کی طرف سے ایگایا ان دونوں کا ملاب fertilization کہلاتا ہے تو ہم ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ fertilization کیسے ہوتی ہے and growth of new human being takes place اور کس طرح سے نئے بچے بننے کی شروعات ہوتی ہے it is important to understand the physiology of menstrual cycle تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے جو طبیح حالات ہیں menstrual cycle کے وہ پڑھیں گے and process that produce proceed fertilization اور وہ process جو ہمیں fertilization میں مدد کرے گا تو وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے when girls reach poverty جب لڑکیاں بلوگت میں پہنچتی ہیں growth of auxiliary and pubic hair ان کی بغل میں اور ان کے پشاہ والی جگہ پہ بال آ جاتے ہیں auxiliary کہتے ہیں بٹا بغل میں اور pubic hair کہتے ہیں پشاہ والی جگہ پہ broadening of the hips ان کے جو hips ہیں کلے ہیں وہ تھوڑے چوڑے ہو جاتے ہیں breast development ان کی چھاتیاں بڑھ جاتی ہیں بٹا دودھ بڑھے ہو جاتے ہیں changes in endocrine function اور ان کا جو endocrine function ہے جو ہارمون پیدا کرنے کا نظام ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے and menstruation occur اور ان کو منسزانہ start ہو جاتے ہیں بٹا بلوگت میں the four structures involved in the physiology of the menstrual cycle چار structures جو ہیں وہ کارگر ہوتے ہیں menstrual cycle کی طبیح حالات میں are the hypothalamus یہ دماغ میں ہوتا ہے بٹا the pituitary gland یہ بھی دماغ میں ہوتا ہے the ovaries ovaries آپ پڑھ کے آئے ہیں بٹا بچہ دانی کے ساتھ ہوتی ہیں انڈا دانی اس کو کہتے ہیں ایک بنتا ہے اووہ بھی کہتے ہیں اووہ بھی بناتی ہیں and the uterus اور بچہ دانی تو چار چیزیں کیا ہیں hypothalamus اور pituitary gland یہ دماغ میں اور uterus اور ovaries یہ بٹا reproductive organ ہے پھر دکھا دیتا ہوں پیچھے جا کے بٹا یہ آپ کی ovary ہے بٹا اور یہ آپ کی بچہ دانی ہے uterus تو دو چیزیں یہ اور دو ہی دماغ میں چار چیزیں کارگر ہوتی ہیں menstrual cycle آنے میں یہ دیکھیں بٹا the hypothalamus regulate the secretion from the pituitary gland اب یہ hypothalamus یہ بھی دماغ میں ہے یہ تیز کرے گا اور pituitary gland کو پیغام دے گا کہ اپنے جو رتوبتیں ہیں وہ خارج کرو secretion کیا ہوگی رتوبتیں اور pituitary gland کون سے ہارمون خارج کرتا ہے بٹا folicle stimulating ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون ان کو خارج کروانے کے لیے اس کو pituitary gland کو تیز کون کرے گا hypothalamus یہ بھی دماغ میں which regulate the ovaries اور یہ ہارمون جو pituitary gland کے ہیں یہ regulate کر دیں گے آپ کی انڈادانی کو the pituitary gland producer two ہارمون pituitary gland دو ہارمون پیدا کرتا ہے that act on the ovaries جو کہ ovaries پر ایکٹ کرتے ہیں ڈریکٹری اثر کرتے ہیں these ہارمون are follicle stimulating ہارمون ان میں ہارمون follicle stimulating ہارمون ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے جس کو short میں fsh کہیں گے and leutinizing ہارمون جس کو ہم lh کہیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دو کام ہیں یہ ovary کے اندر ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بن رہا ہے چھوٹا پھر بڑا بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں پہ ایک خارج ہو جائے گا اور ایک خارج ہونے کے بعد یہ چلا جائے گا آپ کی جو فلاپین ٹیوب میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ایک جب خارج ہو جائے گا تو یہ جو جلی بچ جائے گی یہ corpus luteum ہے ٹھیک ہے اور corpus luteum degenerate ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی خود ہی حل ہو جائے گی اچھا دو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں بٹا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ ہم بٹا پیج نمبر 37 کی جو پکچر ہے اس پہ چلتے ہیں یہ یہاں سے اوری کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہے بٹا یہاں سے ایک بن کے اور اس فلاپین ٹیوب سے یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے سیم اسی وقت بٹا یہاں یوٹرس میں بچہ دانی میں اس بچے کا بستر تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے انڈومیٹریم یہ اس کی جو یوٹرس کے اندر کی تیر اس کو کیا کہیں گے انڈومیٹریم یہ تیار ہو رہی ہے تاکہ جو بچہ ہے بی بی ہے وہ نو ماہ یہاں سٹے کر سکے تو دوبارہ ہم آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں کام چل رہے ہیں بٹا یہاں سے تو اوری میں تو یہ اوری کے فنکشن میں یہ ایک بن رہا ہے اور لیز ہو گیا یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ یہ منسٹرل سائیکل ہے بٹا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہاں اٹھائیس دن تک یہ منسٹرل سائیکل یہ آپ کی یوٹرس یعنی بچہ دانی تیار ہو رہی یہاں سے منسٹرل سائیکل آیا بلیڈنگ ہوئی بچہ دانی بالکل صاف ہو گئی پھر دوبارہ بچہ دانی کی دیوار بننا شروع ہوئی بچے کا بستر بننا شروع ہوا اور یہ پتلی ہوتی دیوار پھر موٹی 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 ہوتی جاتی ہے اور اٹھائیس دن میں مکمل مچور ہو جاتی ہے اور اٹھائیس دن مکمل ہونے پر اگر یعنی عورت کی شادی نہ ہوئی ہو میل فی میل کا ملاپ نہ ہو تو پھر منسز آ جاتے ہیں اور پھر یہاں سے دوبارہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا بٹا پھر آ جائیں گے ہارمون کون کون سے کام کرتے ہیں ہیومن کوریونک گونیڈو ٹروفن ہارمون ایچ سی جی ہے دس ہارمون از اونلی میڈ ڈیورنگ پریگننسی یہ ہارمون صرف اور صرف حمل کے دوران بنتا ہے اور یہ عام طور پر زیادہ زیادہ قسم میں بنتا ہے پلیسنٹا میں بنتا ہے جو آپ کی بچے کا بستر ہوتا اس کو پلیسنٹا کہتے ہیں جو بچے کے بعد گوشت کا لوتھرا سا آتا ہے جو ماں اور بچے کے درمیان میں رابطہ رکھتا ہے ماں سے خوراگ لے کے بچے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے پلیسنٹا تو جب پلیسنٹا ہوگی تو یہ ہیومن گروتھ ہارمون یعنی ہیومن کریونک گنیڈوٹروفن ہارمون بنے گا ایچ سی جی ہارمون لیول فاؤنڈ ان دا مدرس بلڈ یہ ہارمون ماں کے خون میں موجود ہوگا اور پشاب میں ہوگا اور یہ بہت زیادہ تب ہوگا بٹا جب پہلا ٹرائمیسٹر ہوگا پہلے تین ماہ کا پہلا ٹرائمیسٹر اگلے تین ماہ کا دوسرا ٹرائمیسٹر اور لاس تین ماہ کا تیسرا ٹرائمیسٹر تو پہلے ٹرائمیسٹر کے دوران یہ زیادہ ہوگا دے میں پلے آ پارٹ ان دا نوزیا یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے الٹی کی کیفیت آنے میں اور الٹی ہونے میں جو کے حمل سے جڑی ہوئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے اکثر اس کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کس ہارمون کی وجہ سے ہو رہے ہوتی ہیں یہ ہیومن کوریونک گونیڈوٹروفن ہارمون کی وجہ سے ہے ایسٹروجن اور پروجیسٹرون اور چیف پرگننسی ہارمون پھر دوسرے دو ہارمون ہیں ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ان کے بارے میں تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں یہ چیف اہم پرگننسی کے ہارمون ہیں پہلی پرگننسی میں کے دوران جو عورت میں ایسٹروجن ہارمون بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے دین تھرو آؤٹ ہر انٹائر لائف اور پھر اس کی پوری زندگی پیدا ہوتا رہتا ہے جب پرگننسی ہو بھی نہ یعنی کہ پہلی پرگننسی پہ یہ شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی چاہے پرگننسی ہو یا نہ ہو پھر یہ ایسٹروجن بنتا رہتا ہے بہت پیار بات کی ہے انہوں نے بٹا کہ جب حمل کے دوران یہ ہارمون ایسٹروجن آتا ہے تو یہ بچہ دانی کو اور بچے کے بستر کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کے اندر جو خون کی روانی ہے وہ زیادہ ہو جائے دا فارمیشن آف بلڈ ویسل اور اس سے نئی خون کی نالیاں اندر بنتی ہیں تاکہ بچے کو خوراک اچھے سے ملتی رہے سکس جو کی پرگننسی ہارمون ہیں چھے یہ ایمپورٹنٹ ایپٹین کے نام یاد کرنا جو پرگننسی میں ہارمون یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ہیومن کوریونک انیڈو ٹریفن جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے ایچ سی جی شورٹ میں کہیں گے اس پرڈیوس پائی پلیسنٹا اس کو یہ بچے کا جو بستر ہے پلیسنٹا یہاں سے پیدا ہوتا ہے آفٹر ایمپورٹیشن جب بچہ بننے کی شروعات ہو جائے پھر پرگنسی ہارمون آئے گا پرگنسی ہارمون ہیلپ اسٹیبلش دہ پلیسنٹا پلیسنٹا کو بہتر بنانے میں یعنی بچے کے بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا پروجسٹیرون ہارمون اسٹروجن آ گیا اسٹروجن ہیلپ یوٹرس گرو یہ بچے دانی کی نشونما کروائے گا مینٹینز دا یوٹرائن لائننگ اور یوٹرس یعنی بچے دانی کی جو اندر کی دیواریں ہیں ان کو مینٹین رکھے گا اور جو بچے کے آزائیں ہیں ناکان دل جگر گردے پھر پڑے مسانے بچے کے ان کی نشونما کا ذمہ دار اسٹروجن ہارمون پھر آ جائے گا پرولیکٹن ہارمون ریلیکسن ہارمون اور اکسیٹوسن ہارمون ان کے بھی الگ الگ فنکشن ہے فیلال آپ نے ان کے نام یاد کر لینے ہے یہ دیکھیں دوبارہ سے دکھا دیا ہے انہوں نے یہ آپ کا اووری ہے یہ فنگر لائک فمبریا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ انفینڈی بولم یہاں پہ فرٹیلائزیشن ہوگی یوٹرس بچہ دانی ہے اس میں بچہ نو ماس ٹے کرے گا یہ فلاپین ٹیوب کا دوسرا نام یہ ہم پچھلے لیکچروں پڑھ کے آئے ہیں یہ اووریاں دکھائی ہیں بٹا اور اس کی تینوں تہیں دکھا دی ہیں مایومیٹریم درمیان والی انڈومیٹریم اندر والی ٹھیک ہے اور پیریومیٹریم نہیں دکھائی انہوں نے باہر والی لیئر پیریومیٹریم کہلاتی ہے اور یہ وجائنہ ہے بٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس کے بعد ہم پڑھیں گے فیٹل ڈیویلمنٹ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے نشنوما پاتا ہے آج کیلئے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ